بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے والد نے میرا سب مال لے لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس لڑکے کا والد آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں اور اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا جب وہ نوجوان اپنے والد کو لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں والد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھ لیں کہ میں اس کی پوپی خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہیں خرج کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پس حقیقت معلوم ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے دریافت فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں جو تم نے اپنے دل میں کہے اور تمہارے کانوں نے بھی انہیں نہیں سنا اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کانوں نے نہیں سنی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہو گئی اس صحابی نے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ میں نے تجھے بچپن میں غزہ دی اور جوان ہونے کے بعد تمہاری ہر ذمہ داری اٹھائی تمہارا سب کچھ میری کمائی سے تھا جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے رات نہ گزاری مقصد سخت بے ذاری اور بے قراری کے عالم میں مگر ایسے جیسے کہ بیماری تمہیں نہیں مجھے لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمام شب روتے ہوئے گزار دیتا میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا اور بے شک میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے جب تم اس عمر کو اور اس حد تک پہنچ گئے کہ جس عمر کی میں تمنہ کیا کرتا تھا پھر تم نے میرا بدلہ سخت روئی اور سخت گوئی بنا لیا گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انام کر رہے ہو کاش اگر تم سے میرے ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم کہ اتنا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے تم نے کم از کم پڑوسی کا حق دیا ہوتا میرے ہی مال میں مجھ سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بیٹے کا گرے بان پکڑ کر فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے